اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم چڑھے امام جعفر صادق الاسلام اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا اے اللہ رسول میری دعا کا ایک تہائی حصہ آپ پر درود ہوتا ہے پھر کہنے لگا کہ نہیں اللہ رسول آدھا حصہ میری دعا کا درود ہوتا ہے پھر کہنے لگا نہیں اللہ رسول بلکہ کل کے کل میری دعا جو ہے وہ صرف درود ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا دنیا آخرت کے لئے یہی کافی ہے دنیا آخرت کے لئے یہی کافی ہے یعنی کہ وہ کہتا کہ ہم نے ایک تہائی پھر کہنے لگا نہیں آدھا حصہ پھر کہنے لگا نہیں کل کو کل صرف درود ہوتا کہ دنیا آخرت کے لئے یہ کافی ہے یعنی کہ اگر ہم دنیا آخرت بھی کامیابی چاہتے ہیں فائدہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی میدان قیامت میں بھی میزان پر جب ہمارے عمال رکھے جاتے ہیں اس وقت بھی ہر جگہ کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہ پہ آپ کتابیں اگر درود کی خریدیے پڑھئے شوق رکھئے کتاب پڑھنے کا مولا مشکل کچھا کہتے ہیں نہیں کہ تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو ہمارے یہاں تو علم کو اتنا دور اتنا دور اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ گھر میں آپ نے کئی کئی سال گزر جاتا ہوگا کسی کو آپ اٹھا کے دیکھتی نہیں کوئی کتاب بھی پڑھا آپ نے فاضل وقت میں کوئی حسن نہیں سلسلہ ختم کر دیا گیا وہاں پہ یہ کریں کہ تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو اب دیکھیں یہ چیز آپ کو علم کے دریئے ہی تو پتا چلی کب اللہ کے رسول نے کہا تھا کب چھٹے امام نے یہ آلی بات بتائی لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کسرت کے ساتھ دورت پڑھتے ہو جانا ہے کتنا وقت چوبیس گھنٹے کا آپ کو گزر جاتا ہمارا گزر جاتا ہے تو ان وقتوں میں کہاں ہوتا ہے کہ ہم دورت پڑھیں بہرحال ایک دورت پڑھئیے محمد آلی محمد ایک نوجوان تھا اس نے کسی بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے بزرگ نے کہا اچھا ہو میرے ساتھ چلو وہ بزرگ کے ساتھ ہو لیا چلتے چلے جا رہے تھے ایک مقام پہ ایک چھوٹا سا بودا سا نکلا ہوا تھا جو ابھی نیا نیا ہوگا ہوا تھا پتلی سی شاخیں تھی اس کی ہری ہری کوپلے تھی اس بزرگ نے کہا اس پودے کو اکھاڑ کے لے کے آؤ بچہ گیا بہت آسانی کے ساتھ جوان اس نے ایسے اکھاڑا اکھاڑ کے لے کے آگیا پھر چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے راستہ چلتے چلے گئے کافی آگے جانے کے بعد ایک تناور درخ تھا اس کو دیکھا بزرگ کا ذرا اس درخ کو اکھاڑ کے لے گیا ہو اب کیونکہ ان کے ساتھ نکلا تھا کہ نصیحت آپ مجھے کی جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ماننا پڑے گا جو گیا اس نے بڑی کوشش کی دکھانے کے لئے کوشش کی وانہ کہاں درخ کھاں اکھڑے گا تناور آگے کہنے لگا قبلہ وہ تو نہیں اکھڑا کہنے لگا بس یاد رکھنا جو بری خسلتیں انسان کے دل میں چلی جاتی ہیں اگر اس کا شروع میں تدارک نہ کیا اس کو نہ نکالا پھر وہ تناور درخ بن جاتا پھر وہ اس سے تم جان نہیں چھوڑا سکتے تو یہ جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں کینا بغض اداوت دشمنیاں جھوٹ جتنی چیزیں ہوتی ہیں پھر یہ تناور درخ بن جاتا یا نہیں اکھڑتا نہیں جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جو ساری نصیحتیں بتائی جاتے ہیں کہ انہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہمارے اندر جب عبوظ اور غفاری کو جیلا وطنی ہوئی ان کو جیلا وطن کر دیا گیا نکال دیا گیا تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دیکھیں آپ کے ارد کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں آپ نے کبھی غور کیا کبھی دیکھا کہ آپ کسی کے درمیان جا کے بیٹھی ہو تو کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جب وہاں سے آپ اٹھ کے آئیے تو آپ کہیں کہ ہم نے دو اچھی باتیں سیکھ لیے دو مجھے اچھی بات سننے کو مل گئی ہے ایک قول ہمیں ایسا سننے کو مل گیا یا ایک فلاں برائی کے سلسلے میں میں نے بات سنی اب تو ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم یہ برائی نہیں کریں گے کبھی آپ نے سنا اپنے معاشرے میں کہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا آپ بوڑے کے پاس بیٹھ جائے جوان کے پاس بیٹھ جائے بچے کے پاس بیٹھ کے کیا کریں مطلب اس سے اوپر چلی جائے کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے آپ کو کوئی بات سننے کا نہیں ملے گے ساس کے پاس بیٹھے ہیں یا ماں کے پاس بیٹھے ہیں بات دیکھتی رہتی ہے کہ صرف وہ صرف برائیاں اور برائیاں اور برائیاں یہ ابو ذر غفاری کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے بڑا مقام تھا یہ بھی دیکھیں بڑا مقام تھا یہ بھی مولا سے محبت کرنے والے تھے آپ سب بھی ہیں سب سے کہا جائے کہ آپ لوگ مولا محبت کرتے ہیں سب لوگ گردے ہیں جی 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 پوچھا جائے اچھا کچھ نشانی بتائیے کہ ابھی میں نعرے حیدری لگاتی وہ نشانی آ جائے آگے کیوں کوئی بات کہیں آگے کوئی بات آگے کیا بات ہوگی ہم محبت کرتے ہیں یہ بھی محبت کرنے والے لوگ تھے کہ جب یہ جیلا وطن ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں ہمیں کچھ نصیحتی کرتے جائیے یا ایسی چیز کے جس پہ ہم عمل کرتے رہے یا تو کوئی آپ کا مامو خالو اببہ کہیں جا رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کر کے جائیے کہ ہم اس پہ عمل کریں کوئی کہتے ہی نہیں کہ آپ جب موجود تھے تب تو کچھ نصیحت کی نہیں تو آپ کیا کیجئے گا تو انہوں نے ایک پرچے پہ لکھے قاسطیں بھیجوا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دشمنی نہ کرنا جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دشمنی نہ کرنا اس نے جب پڑھا کہ یہ کیا بھیجوا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دشمنی نہ کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آئے اس نے پھر قاسط کو بھیجا کہ ہم آئی تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے پھر اس کو لکھے بھیجا کہ جس سے محبت کرتے ہو یعنی تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو نا تو اپنی ذات سے دشمنی نہ کرنا یعنی جب تم گناہ کرو گے کوئی تو وہ درخیقت اپنے ساتھ کے ذات دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ جو کچھ خامیازہ اس گناہ کا تم ہی کو بھگتنا پڑے گا خالی تم ہی کو نہیں بھگتنا پڑے گا ایک بات اور یاد رکھئے گا ہم بات ابھی شروع کریں گے لیکن اگر پہلے آپ ذرا بات تو سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے کیا ہوتا ہے یہ برائیاں جو کی جاتی اس کا نتیجہ کیا نگلتا ہے یہ جو یہ تم برائی کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھگتنا تم ہی کو پڑے گا یعنی جو جو برائیاں ہم کریں اگر آپ کو یہ نتیجہ یعنی بغض ہے اداوت ہے جھوٹ ہے کینا ہے کسی کی دشمنی ہے کسی کے برائی کر کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو آپ خوش ہو رہی ہیں یہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے عروج سعادت نام کی کتاب ہے اس پر یہ ساری چیزیں گناہ کے کہا گیا ہے یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کا خامی آزہ یہ تو آپ بھگت گئے گا یا آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد کی اولاد کتنی پیار محبت کے ساتھ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں اس کا وقت ہم اپنی اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر اولاد کی جو اولاد ہوتی ہیں انہیں ناتی پوتے یا پوتیاں یہ سارے لوگوں سے ہم اور زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اولاد سے زیادہ جو ان کی اولاد پیاری ہوتی ہیں تو کیا ہم چاہیں گے کہ یہ ساری برائی کا خامی آزاد جو وہ لوگ بھکتے ہیں یہ تو غفلت کے علاوہ کوئی بات نہیں کہا جا سکتی غفلت ہے اور جہالت ہے اور یہ والی غفلت کس وجہ سے ہے جہالت کے وجہ سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی کہیں جا رہے تھے تو ایک ندی پڑی راستے میں راستے میں ندی پڑی تو رک گئے انہوں نے مہاد دھویا گیا وضو کیا نماز پڑھے ایک پیڑ کے نیچے اپنا آرام کرنے لگے دیکھا کہ اسی ندی کے پاس ایک گھوڑ سوار آیا اس نے پانی پیا گھوڑے نے پانی پیا پانی پینے کے بعد وہاں سے وہ گھوڑ سوار چلا گیا جب جانے لگا تو اپنی پیسے کی تھیلی وہاں بھول گیا تھا پیسے کی تھیلی بھول گیا تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان گرڈیا آیا گرڈیا سمجھتی بکریاں گائے بھیڑ بھیڑ چرانے والا وہ آیا اس نے پانی پیا اور دیکھا اس نے اٹھا لیا ابھی اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک بڑا شخص جو لکڑیوں کے گھٹھر لیے ہوئے تھا وہ آیا اس نے پانی پیا پانی پینے کے بعد تھکا ہوا تھا چہرے سے بھی اس کے کافی تھکا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ بیٹھ گیا سستانے کے لیے اپنی جو لکڑی کا گھٹھر تھا اس سے دیکھ لگائی اتنے گھڑ سوار کو یاد آئے کہ میں تو وہاں پیسہ بھول کے آگئے ہوں وہ وہاں سے بھاگا ہوا الٹے پیر واپس ہوا واپس آگے یہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں اس سے پوچھا کہ میرے پیسہ یہاں کہاں تھہلی کہاں لاؤ نکالو اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے کہ نہیں نکالو نکالو غصہ کرنے لگا لڑنے لگا پھر یہاں تک اتنی لڑائی ہو گئی کہ گھڑ سوار نے اس بڑے کو مار دیا وہ مر گیا حضرت موسیٰ کو بڑھا تاجبہ کہ یہ کیا مسئلہ ہوا تھہلی کوئی اور لے گئی لے گیا مارا یہ جا رہا ہے آپ پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے کہ نہیں موسیٰ یہ جو گھڑ سوار نے اس بڑے کو مار دیا ہے نا اس بڑے کے باپ نے اس گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا یہ اس کا خصاص ہو گیا ہے اور وہ جو نوجوان پیسے لے کے گیا تھا نا اس گھڑ سوار کے باپ نے اس کے باپ سے پیسے ادھار لیے تھے جو اسے واپس نہیں کیا یہ اس کو ہو گیا تو کیا ہو گیا مقافت عمل ہو گیا جو آپ نے کیا اگر آپ نے نہیں بھگتا تو آپ کی اولاد نے بھگت لیا تو یہ یاد رکھئے کہ اگر ہم نے یہ غفلت کیجئے گا آپ نہیں بھگت کیے گا آپ اس کو نہیں چھوڑیے گا آپ یہ کرتی نہیں یہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا یا آپ کی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے اپنی جان چھوڑائیں باد رکھیں پڑھیں دیکھیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم چھوڑا سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے طور پر ایک کام کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو آدمی خالی ایسا تھوڑی ہم نے پڑھا پڑھ کے یاد کر لیے کہ جا کے آپ کو سنانا دوسروں کو نصیت اپنے کو فضیعت یعنی خود کچھ نہیں کرے تو جب ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو خوف سا پیدا ہوتا کہ کہیں کوئی چیز ہمارے پیچھے کا آبا و اجزاد جو پرانے چلے گئے اندوستان میں تھے کوئی چیز علم کی تو کہیں کوئی چیز ہوتی نہیں کوئی چیز پڑھائی دے جاتی نہیں اب تو شہر میں رہنے کے باوجود بھی لوگوں کو علم سے کوئی واختہ نہیں کوئی کتاب اٹھا کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی جاننے کو تیار نہیں ہوتا ماتب کرنے کو دل چاہتا ہے اس بات پر کہ ان لوگوں نے زندگی کا کونسے ایسا شعبہ مرنے کے بعد کی کونسی ایسی جگہ میدانِ قیامت جنت میں پہنچنا کونسی ایسی چیز ہے جس کو بتائی نہیں ہم لوگوں کو سب بتا کے چلے گئے یہ کونسی محبت ہے انہوں نے بتائی اور ہم کو جاننے کو تیار نہیں تو وہ کس کو بتائی ہوا میں بتا رہے تھے یا لوگوں کے سامنے ہی پڑھ کے اپنے آباؤ اجداد کو ہدیہ کر دیا کہ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ صاحب ماف کر دیئے آپ برابر یہ تحقیل لیئے ہم کریں گے یہ والا کام کریں گے کہ اپنے رشتہ داروں کو آباؤ اجداد کو والد والدہ اگر حیات ہے تو سبحان اللہ تب بھی آپ ان کو زندہ مردہ سبیہ کرتے رہے تو کیا ہوگا ان کے گناہ اس طرح سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے کیونکہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کے معافی کے قدرت نہ رکھتا ہوگا کہ کیسے ماف کیا جاتے ہو کہتے ہیں کہ اس کے لئے کیا کرو ان قصد کے ساتھ درود پڑھو تو ہم یہ درود کی تصمیح پڑھ کر اپنے آباؤ اجداد کو ہدیہ کر دیتے ہیں یہ استغفار جو ہے ان کو ہدیہ کر دیتے ان تک پہنچا دیتے تو کیا ہوتا کہ وہ ادھر سے معاملہ جو ہے ٹھیک ہوتا رہتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے آگے آنے والی زندگی کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ قارون زمین میں دھزا دیا گیا اپنے مال اور اسباب کے ساتھ زمین میں دھز گیا آج بھی لوگوں کو مال اسباب پیسہ جمع کرنے کے بہت بیماری ہے تو وہ قارون کے واقعے کو قرآن میں نہ دیکھتے نہ پڑھتے قرآن کیا پڑھیں گے جو بہت شریف لوگ بنے ہیں وہی کچھ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تو باقی لوگ کیا پڑھیں گے تو قارون جب زمین میں دھزا دیا گیا تو اس کے پر فرشتے معمور تھے تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ پہ گئے اور وہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے ہم بتائیں گے نہیں کیا ذکر ہے آپ ہی لوگ بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے لالہ اللہ سبحان کا نکدب منت ظالمین تو یہ اس کے کان تک بھی آواز گئی تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ یہ ایک نبی ہے اس اس طرح سے کہ ہماری بات کرائی ہے ان سے تو ان لوگوں کے بات کرائی گئی تو اس نے اپنے پچھلے زمانے کے حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا دریاف کیا کہ اس قوم کا ان لوگوں کا کیا ہوا کہ وہ تو ہمیں تو پتہ نہیں وہ تو کپ کے ختم ہو گئے چلے گئے اس دنیا سے لے گئے تو اس کو رنج پیدا ہوا سننے کے بات ہے دل میں رکھنے کے بات ہے اخدام کرنے کے بات ہے اپنی کسی چھوٹی لڑکیاں سوچیں کہ میں تو چھوٹی ہوں میں کیا کروں یہی چھوٹا جو بنا ہے نا اگر آپ نے اچھی عذر نہیں ڈالی تو پھر پوختہ ہو جائے گی پھر وہ اکھاڑے نہیں اکھڑے گا جیسے وہ اس لڑکے سے نہیں اکھڑا تھا تو وہ اس نے رنج پیدا ہوا اس رنج پیدا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں پر رنج کر رہا تھا کون اتنا دشمن تھا کوئی جس کو زمین میں مال و اسباب کے ساتھ قارون کے دخزہ دیا اللہ تعالی نے اس کے رنج کرنے سے کہ اپنی قوم کے لوگوں پر رنج کر رہا ہے اس کے عذاب میں تقریف کر دی کم کر دیا اس کے عذاب میں تو آپ اگر اپنے آباؤ اجداد کے لیے دعائیں پڑھ کے تسبیح پڑھ کے ان کو بھیجے گا تو اللہ تعالی ان کو اوپر تو رحم کرے گا ہی کرے گا آپ پر بھی تو رحم کرے گا کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے کتنی اچھی میری بندی ہے کہ یہ جو ہے اپنے عزید اشتدار تمام مومنین مومنات کے توفیق آگے بڑھے تو مومنین مومنات کے لیے بھی کیجئے سب کو اس میں شامل کیجئے کہ سب کا بھلا ہو جائے تو اس طرح سے یہ ہمیں اپنی برائیوں کو دیکھ رہا ہے تو مولا مشکل کشا اس جگہاں پر رشاد فرماتے ہیں کون اشتاد فرماتا ہے بتائیں گے آپ اشتاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے دشمن کو پہچانے میں ہوشیار ہونا اسی طرح جو ہے اپنے عیبوں کو جاننے میں چالاک بنو تو چالاک بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا بڑے گا آپ کو عیبوں کو جاننے کے لیے چالاک بنو عیب کیا کیا ہمارے اندر ہے کیا کیا نہیں زبانی کہنے سے کچھ نہیں علاقے شگر ہم تو بہت ٹھیک ہیں نہیں ایسے اللہ کی شکر نہیں چلے گا ہمیں کیا کسوٹی پر جب تک کسا نہ جائے کیسے پتا چلے گا کسوٹی کیا قرآن و حدیث ہے آپ کے زبانی کہنے تھے یہ میرے کہہ دینے سے کہ آپ بہت اچھی ہیں ہم بہت اچھے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن و حدیث پر جب تک نہیں دیکھا جائے گا علم کے ذریعے سے نہیں پتا چلے جائے گا نہیں پتا چلے گا کسی بندے سے کہا جائے کہ آپ کیا کینہ پرور ہے کہ نہیں علق شکر ہم تو آپ کسی چیز کو کسی سپوچھ لئے کہ آپ مغرور نہیں علق شکر ہم تو غرور نہیں کرتے آپ فلانے ہی نہیں ہم تو یہ نہیں کرتے ہر آدمی انکار کرے گا اپنا جائزہ خود لیجئے کیونکہ تنہا انسان کو خود اپنی قبر میں جانا پڑے گا اور اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ جھوٹ چلے گا نہ کوئی بہانہ چلے گا نہ کوئی مکاری چلے گی وہاں پر صرف صرف سیدھے سیدھے آمال ہیں اور وہی ہمیں قیامت تک کے کام آئیں گے بردخ میں اس کے بعد میدان قیامت ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں جتنے مرحلے ہیں وہاں سے جانا پڑے گا یہ سب ہمارے آمال قائم آئیں گے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تو ہی اور کون بخشنے والا ہے اللہ کے علاوہ لیکن یہ کہ اگر بخشنے والا ہے تو ایک لاکھ چوبیس سزار انبیاء ہو اتنی کتابیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی وہ ایک جملہ جبریل سے آواز لگا دیتا زور سے آواز آ جاتی کہ اللہ بڑا بخشنے والا بس سب لوگ اسی پر چلے اللہ بڑا بخشنے والا ہے جو جی چاہے کر رہے ہیں ابھی آپ کا کوئی نقصان ہم کر دیں پھر دیکھیں یہ والا فقرہ آپ میرے لئے استعمال کی جائے اللہ بڑا بخشنے والا آپ کو ٹھیک ہے ہم کوئی پروانی پھر نہیں کہیے گا یہ والی بات تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے ایسے نہیں تو یہ کینہ اب دیکھئے پہلے تو ہم آپ کو کینے کے مذہبت بتاتے ہیں کہ کینے کتنی بری چیز ہے پھر بتاتے ہیں آپ کو کینے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یعنی کتنی امراض برائی نفسانی برائیاں کینے کے دریئے سے پیدا ہوتی ہیں پھر یہ بتائیں گے کہ پھر اس کو کیسے دور کیا جائے پہلے تو آپ اس کو سمجھئے گا تب ہی دور کیجئے گا جب اس کی برائی آپ کو پتا چل جائے گی تب ہی آپ اس کو دور کریں لاکھ بتاتے رہیں لوگوں سے لاکھ ہم کہتے رہتے ہیں لوگوں سے لیکن سوال یہ پیدا کوئی یقین کیجئے گا تو صحیح ہے ورنہ کچھ بھی صحیح دے مولا کو ماننے والے سب ہی لوگ ہیں واقعی سب مانتے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہ ایسے سلسلے سے مانتے ہیں کہ جو ان کو بتایا گیا اسی طرح سے مانتے ہیں ورنہ مولا مشکل کشا حضرت علیل صاحب تو اشاعت فرماتے ہیں انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بتر مرض ہے بتائیے کہتے رہی آپ آپ اگر سو دفعہ بھی کہیے گا تو آپ جہاں کے بندہ جہاں کا رہتا وہیں آپ کو دکھائی دے گا بعد میں یہ لاکھ کہتے رہی کتاب بھی دکھائی دے یہ کتاب بھی لکھا کہ انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بتر کوڑ سمجھتی کوڑ کیا چیز ہوتی وہ کہتے کہ کوڑی سے جس کا بدن سڑ رہا ہوتا گلدہ ہوتا کہتے کہ کوڑی سے خود مولائی کہتے اس طرح سے بھاگو جس طرح شیڑ سے بھاگتے ہیں یعنی اس سے دور بھاگو کیونکہ اس کے دیو جمز جو ہوتے ہیں وہ بھی شیڑ کی طرح ہوتے ہیں جس لگا کے قریب آتے ہیں تو کوڑ جس سے دور بھاگو تو کس سے دور بھاگو کہ جاہلوں سے دور بھاگو کہاں بھاگے ہیں چارہو اردگرد اللہم آپ پر سب ہی تو وہی ہیں ابھی تو آپ سن کے آئی ہیں پورا دست سنا ہے نا آپ نے پائدائی سے لے کے دودھ پلانے سے لے کے بڑا کرانے سے لے کے تب اسی کے گود پر پروش پا رہے ہوتے ہیں جتنی آپ نے چیزیں سنی کبھی کانوے کبھی یہ باتیں کبھی پڑی تھی تو یہ تو بہت پہلے بتائی گئی تھی ساری یہ تو سب آپ کو یاد کرنی چاہیے یہ سب آپ کو رٹی ہونی چاہیے یہ سب عورتوں کو معلوم ہونی چاہیے تو عورتوں کے کچھ تیز ہو جائے گا وہ ایڈویشن لے لیا ہے میڈیکل میں ایم بی بی ایس پر چلا گیا یا اس میں سی اے میں چلا گیا یا ایم بی اے کر رہا بس آپ کیا پوچھنا اب چلائے لڑکی ہو یا کچھ ہو موچ اس کے تنجاتی اب اس سے کچھ کرنا ہی نہیں کہ سب کچھ اس نے ایچیف کر لیا کچھ نہیں ایچیف کیا اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو بھر کچھ حاصل نہیں یہ سمجھ لیے آپ وہ علی حدیث یاد ہے نا آپ کو بہت دنوں کے بعد آنے کو بلی دیکھیں کبھی جلدی علی آتے ہیں تو ہماری جو پرانی بچے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں شاید تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم حدیثوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ زندگی میں اس کو یاد رہے کہ فلان جیسے کوئی چیز دیکھا آپ کو فوراں حدیث یاد آجا کوئی چیز دیکھیں آپ کو فوراں حدیث یاد آجا یا خوران کی آیت یاد ہے تو تو سمجھ دیا کہ آپ نے واقعی پڑھ رہی آپ کو کچھ یاد کرنی ہے وہ نہیں بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا ایک دو کلاس تو آپ کی لے چکے ہیں نا یہ والی حدیث سنائی تو تھی نا یاد آ رہی کچھ ہے نا بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا اب بتائیے سمجھنے کی چیز ہے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں پہلی حدیث پر سمجھ لیے کوروالی دوسری حدیث پر یہ سمجھ لیے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ ہے کون سا علم یہ دنیاوی علم تھا ان کے پاس وہ مرنے کے بعد کچھ کام نہ آیا کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے نا تیس سال کے بعد اور کتنے دن زندہ رہیے گا تیس سال اور زندہ رہیے گا بس گناہ تو اتنے ہو رہے ہیں اتنے ہو رہے ہیں کہ عمریں تو گھٹتی جا رہی ہیں گناہ کے وجہ سے لوگ قضا قضر کے وجہ سے اتنا نہیں مرتے جتنا اپنا گناہوں کے وجہ سے مر جاتے ہیں مولا بشکل کشاہی فرما رہے ہیں یہ والی بات دو قول سنا چکے ہیں اور دلود ایک نہیں آیا دیکھیں کتنا عجیب و غریب قول بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہلت نے تباہ کر دیا جو علم ان کے پاس تھا ان کو کچھ کام نہ آیا کونسے علم یہ دنیاوی علم رسول اللہ بھی یہی والی بات کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ کس سے نفرت کرتا ہے کہ جو دنیا کا عالم آخرت سے جاہل ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے دنیا کے بارے میں تو تمہیں پتا ہے کہ ابھی چند دن یہاں پہ تمہیں رہنا اور آخرت جہاں تو میں ہمیشہ رہنا اس کے مطالف جاہل ہو تو بچوں آپ کی تو سمجھ میں اتنی بات ضرور آنی چاہیے کہ ہم جہاں کے آخرت میں جا رہے ہیں بس صرف یہی کہ ہم آخرت میں انشاءاللہ محمد علی محمد ہماری شفاعت کرا دیں گے کس کی شفاعت کرا دیں گے آپ کی کرا دیں گے تو اس کی بھی تو کرائیں گے جس کو آپ نے گلہ کھاٹا ہوا ہے تو اس کی بھی تو کرائیں گے جس کا اپنا مال غصب کیا ہوا وہ اس کی دکھر آئیں گے جس نے آپ نے حسنت کر کے اس کی بچے کی شادی رکھوا دی اس کے بیٹے کی نوکری رکھوا دی ان لوگوں کے بھی تو کروانے آئے تو پھر آپ کی کیسے کرائیں گے یہ سارا ظلم تو مومنین مومنین کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مولا شفاعت کرا دیں گے تو وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ پروردگار میرا حساب کیا ہوگا میرا حساب کے دعوی اور اس میں سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سے گناہ کیسے ہیں جو ہمیں سگرات کے وقت نقصان پہنچائیں گے کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری قبر کی پہلی دوسری تیسری رات میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے برزق میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے میدان خیامت میں ہماری لئے زلط کا باعث بنے گا پھلے سرات سے گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے حساب کی منزل پر جب جا کے کھڑے ہوں گے اس وقت ہمیں بہت مشکل ہوگی پھر آخر کار آخر کار جنت میں تو جائیں گے دیکھیں اتنے مرحلے کے بعد جائیں گے یہ سب منظور ہے کر دیں گے جی جی منظور کچھا ٹھیک اگر منظور ہے تین دن کھانا نہیں ملے گا آپ کو چلیے منظور آئیے اب منظور نہیں ہے یعنی دنیا کی ذرا سی تکلیف منظور نہیں ہے آخرت کی اتنی بڑی بات کہی آتی کیا باتیں بنانا باتیں بنانے کے لئے تو سب کچھ ہو سکتا وہ منظور ہے ہاں ٹھیک ہے سب کر لیں گے مولا مولا تو بخشش کرائیں گے اس سب گودھرنے کے بعد یہ سارا کام آپ کا ہو جائے گا تو بخشش تو بل آخر تو جائیے گا لیکن راستہ کون سے آپ تلاش کر رہی جانے گا کاتو والا راستہ تلاش کر رہی یا آگ والا راستہ تلاش کر رہی یا آسانی والا بہترین راستہ تلاش کریں گے چشم و زدن میں گودھر جائیں گے آنڈھی کی طرح گدر جائیں گے پلک جھپکتے میں گدر جائیں گے بجلی کی کون کی طرح پلے سارا سے گدر جائیں گے کون سا راستہ چاہیے کیسے چاہیے آپ کو تو جو چاہیے وہ آپ کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو آج کی گفتگو پہلے سنیے کہ کینے کی مضمت کیا کیا ہے پھر آپ کو بتاتے کہ کینے میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں کینے کو کہا جا رہا ہے مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام کی ہی روایت ہے کینے کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ کسی آدمی کے مطالق کوئی آپ کو برا لگ جائے یا کسی آدمی سے کوئی آپ کو دشمنی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ اس کے لیے برائی اپنے دل میں رکھیں حسد برائی اس کے دل میں رکھیں کھوٹ اس کے لیے اپنے دل میں رکھیں اور موقع پاتے ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں کس کس طرح سے وہ بھی بتا دیں کس کس طرح دیں تو یہ ہوتا کینہ دل میں ہے اب جب دل میں کینہ ہوتا تو پھر کیا کیا کیسے کیسے ظاہر ہوتا یہ ہے کینہ رکھنا یہ کوئی بات ہو گئی ہماری آپ کے کوئی غصے میں کوئی بات ہو گئی میری بات تو آپ کو کوئی بری لگ گئی تو بس کافی ہو گئے آپ کے لیے اب بری زندگی آپ نے کینہ رکھا ہوا ہے ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے کینہ کہا جاں کینہ بترین عیب ہے یہ سب مولا کی روایت ہے جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں کینہ بترین عیب ہے پھر کہا جا رہا ہے مولا فرماتے ہیں کینہ کمینوں کی عادت ہے اگر کمینے کی عادت آپ کو بتانا شروع کر دیں کہ مولا نے کمینے کے مطالق کیا بات تو جتنے عیب کینے میں پائے جاتے ہیں کینے میں کینہ پرورد جو ہے کینہ رکھنے والے کے دل میں جتنے یقین جانے کہ کمینے کے جو صفتیں بیان کی وہ ساری کے ساری کمینوں میں بھی پائے جاتی ہیں اتنی ہے کہ اگر آپ کو سنانا شروع کر دیں کمینے کے مطالق کیا تو شاید پوری کلاس برا مان جائے آپ کو کیسے پتا یقین جانے کہ اگر اس کو دیکھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا آنے سے پہلے میں نے کہا لاؤ پڑھتے ہیں تھوڑتے ہیں تو پڑھ لیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم عاشرے میں دیکھنے ہی رہے بہلائی کے جب آپ برائی سے دے گا یہ بھی کینے میں شامل ہو گیا کمینہ جو آدمی ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے بدلہ بہت جلدی لیتا ہے کمینہ ہوتا ہے کوئی موقع مل جاتا ہے بہت چھوڑتا نہیں وہ بدلہ لے کر رہتا ہے تو اس قسم کے پچاس کے خریب چیزیں پائی جاتی ہیں فوش کلامی کرتا ہے فوش بکتا ہے یہ ہدار طرح کی چیزیں احسان کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے دیتا ہے نہیں چھکاتا ہے سب کمینے مار رہے تو بہر آرہ کینہ جو ہے کمینوں کے عادت ہے پھر مارمات ہے کینہ حاسدوں کی خسلت ہے کہ کینہ پرورت جو ہوا حسد بھی کرنے لگتا ہے آپ کی کوئی نعمت آپ کو ملے گی کوئی آپ کو اچھی چیز ملے گی تو وہ جل جائے گا اندر اندر اس کو برا لگے گا دیکھو سارا کے سارا ان کے یہ گانہ بھی سنتے ہیں لوگ بے پردہ بھی گھوم رہے ہیں پھر بھی ان کے لڑکے پہ لڑکے ہی پیدا ہوا چلا جا رہا ہے بھئی اللہ دے رہا پیدا ہوا چلا رہا ہے وہ خود توڑی کر رہے ہیں کیا یہ حسد ہے ہو رہا اللہ کی نعمت ہے مومن آیا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ اللہ اس کا نصیب بڑھا کرے محمد آل محمد سے محبت کرنے والا ہو امام زمانہ کا سپاہی بنے دیکھیں مجاہ لے کے دوسرے کے لئے دوسرے کے لئے نہیں نکلے گی کبھی بات اپنے آپ کو زبردستی کیجئے نکالیے تاکہ اس طرح سے کینہ باہر نگلتا نگل جاتا سینے اس کی اچھائی دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس کی توفیق دے پر نہیں زبان بند ہوگی گنگ ہوگی زبان دوسرے کے لئے اچھائی کے لئے نہیں بولا جا رہا ہے اپنے لئے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہماری لئے اچھائی کریں ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں یہ سب اندر کی دل کی خواستیں ہیں اس کو کیسے دور ہوتا کہیں حدیثوں کے ذریعے دور ہوتا حدیثوں اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہیں یہ دل کی برائیاں جو ہیں کیسے حدیثوں دور ہوتی کیسے پنچ میں امام تو خود پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سن لیجئے پھر لکھتی رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے اللہ اکبر کس طرح سے گفتو کر رہے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں یہ سینے کا زنگ کیا یعنی جتنی خواستیں جتنی برائی دل کے اندر ہیں ہمارے سب دور کر دیتے ہیں کیا پڑھو ہماری حدیثیں ہماری حدیثیں پڑھو تو کیا ہو کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں پڑھنے کیوں نہیں تیار ہے دور کر دیتی ہیں تو جب آپ یہ پڑھئے گا دیکھئے گا نکالیے پھر اخدام کیجئے کیونکہ یہ بری چیز ہے نکلی چاہیے اخدام کیجئے کہا جا رہا ہے کہ حاصلتوں کے خسلت تمام برائیوں کا سرغنہ کینا ہے تمام برائیوں کا سرغنہ کون ہے کینا ابھی آگے چلتا ہے تو بتاتے جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ فتنوں کا سبب کینا ہے کیسے ساری چیزیں کھولیں ابھی فتنوں کا سبب کینا ہے پھر کہتا ہے کینا بدکاروں کی عادت ہے لاکھ اچھے کپڑے پہنے رہیے کچھ بھی کیے رہیے اچھا سے چہرہ بنائے رہیے بہت اچھا ہجاب کیا ہوا آپ نے ماشاءاللہ سے یہ صاف ہونا چاہیے دل اب دل صاف ہونے کا مطلب نہیں کہ ہجاب اتار کے پھینک دیجئے اس کا مطلب یہ دل صاف نہیں ہے تبھی ایک ایک اچھائی کو ختم کیا آپ نے یعنی دل بھی دل صاف ہونے چاہیے اللہ جو ہے صورت نہیں دیکھتا تمہارے عمال تمہارا دل دیکھتا کہ تمہارا دل کیسا ہے بغض ہے کینا ہے دعوت ہے حسد بھری ہوئی اس کے اندر تم لاکھ ٹکرے مار رہے ہو ہزاروں سال جو وہ تھا شیطان سجدہ ہی تو کرتا رہا اندر کیا تھا سینے میں حسد بھری ہوئی تھی اس کے حسد تھی نا اس کے نتیجہ کیا ہوا انجام اس کا انجام اس کا خراب ہو گیا پھر کیا آگا ہے کہہ دا ہے کینا بدکاروں کی عادت کینا پست روش اور محلق بیماری ہے بیماری کیسے یہ بھی پتا چلے گا محلق بیماری ہے بابا پھیلنے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کینا بابا پھیلانے والی بیماری ہے بابا پھیلاتی ہے کیسے پھیلاتی ہے دیکھئے گا ابھی دل میں رہنے والی بدترین شئے کینا ہے پہلے اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ کینا جو ہے وہ حاسدوں کی خصلت ہے حسد کرنے والوں کی خصلت ہے اس پہ دو چار حدیثیں سناتے ہوئے جائیں گے ونہا ہر حدیث جو اس کے اندر جسے حسد ہے پورا باب ہے حسد کا کہ ایک پوری کلاس لی جائے پھر بھی اس میں کم پڑ جائے گی لیکن ہم تھوڑی تھوڑی حدیثیں دو چار سنا کے آگے بڑھیں گے تاکہ یہ ٹائم ہمارا کسی میں کام ہو جائے حد درجے کینا پروری جو ہے حسد کا نتیجہ ہوتی ہے حسد کا نتیجہ ہوتی ہے حسد ایک بیماری ہو جائے کسی کے اچھی چیز دیکھ کر کسی کے اچھائی دیکھ کر کسی کے بھلائی دیکھ کر کسی کے اچھی صورت دیکھ لیا کسی کے پیسہ دیکھ لیا مال و مطا دیکھ لیا اس کی کوئی شان و شوقت دیکھ لی تو آپ حسد کرنے لگے جب حسد آپ کے دل میں پیدا ہو فوراً آپ کو یہ حدیثیں یہ چیزیں یاد آنی چاہیے گے ارے یہ تو بہت بری بیماری ہے جیسے جسم کی کوئی بیماری جیسے ظاہر ہونے لگی تو آدمی ڈر جاتا ہے نا تو اسی طرح جب آپ کے روح کی اندر کوئی بیماری ظاہر ہونے لگی تو اس میں بھی آپ کو ڈر جانا چاہیے گے ارے یہ کیا کرے یہ تو ہماری ایمان کو خراب کر رہا ہے جسم کی بیماری جیسے جسم کو خراب کر رہے گی ایمان کو تو نہیں خراب کر رہے گی لگن یہ تو آپ کو ایمان کو خراب کر دے کیا خراب کر دی گئے بھی دیکھئے گا کیا ہوتا کیا خراب کر دی گئے تمام خباستوں تمام برائیوں کا سرچشمہ جو ہے حسد ہے تمام برائیوں کو سرچشمہ حسد ہے پھر یہ مولان فرماتے ہیں پھر باتا ہے حاسد اپنی باتوں میں محبت کا اظہار کرتا ہے حسد ظاہر تھوڑی کرے گا آپ کے سامنے اپنی باتوں میں محبت کے اظہار کرتا ہے اور آفال و کردار میں بغز چھپائے رکھتا ہے اندر بغز اس کے ہوتا ہے بغز کی نا اندر چھپا ہوا آتا ہے نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے اعتبار سے دشمن ہوتا ہے نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے اعتبار سے دشمن ہوتا ہے تو یا کسی کو آپ پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں کم سے کم اپنے کو تو پہچانیں ہیں آپ کہ آپ کے اندر شکر ہوگا ہے اندر حسن تو اس کو نکال کے پھیکئے اب آپ کسی کے میتھی میتھی باتیں تو کر رہی ہے آپ سوچائیں کہ ہم میتھی میتھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم دشمن ہیں ان کے نہیں کیوں دشمنی کر رہے ہیں کسی مومن سے مومن کوئی معمولی چیز تو ہوتی نہیں ایک تو مومن ہوتے مشکل سے ہیں اب جو ہو گئے ہیں ان کے بھی ہمی دشمن بننے ہوئے ہیں ہمیں تو دشمنی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مومن کون ہے جو محمد آل محمد سے محبت کرتا ہے اس سے ہم دوستی کریں گے اس کے لئے اتنا ہی کافی گئے محمد آل محمد سے محبت کرتا ہے اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی کہ محمد آل محمد ہے ایک دوسرے حسد کرنے سے بچو کیونکہ یہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے کفر کی اصل بنیاد حسد ہے کہہ رہے ہیں بچو ایک دوسرے سے پھر فرماتے ہیں کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے خوف نہیں آرہا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے پیسہ گر جانے کے تو خوف رہتا ہے صحت بگڑ جانے کے خوف رہتا ہے ہر طرح کی احتیاط کی جاتی ہے مال دولت کے لیے ہر طرح کی احتیاط کی جاتی ہے صحت کے لیے لیکن اس کے لیے احتیاط نہیں کہ ہمارا جو ہے ایمان ختم ہو جائے گا حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں ترقیب دیکھیں کس طریقے کار سے یہ بات بتائی آئی کہتے ہیں کہ بے شک خدا کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں تو صحابہ نے تاجب کیا پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ کی نعمتوں کو دشمن کون ہوگا اللہ کی نعمتوں کو دشمن کون ہو سکتا اللہ نے نعمت ہے اور وہ کو دشمن نہیں کر رہے تو آپ نے فرمائی یہ دشمنت وہ ہے جو لوگوں کی نعمتوں پر حسد کرتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے کسی کو نعمتیں دی ہم اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں تو یہ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی دین کے پر اتراز کر رہے ہیں کہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کون ہوتے ہیں ایک یہاں مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے درود پڑھئے ضرور کیونکہ ہم درود پڑھاتے ہیں لیکن جلدی پڑھئے تاکہ یہ میٹر ختم پورا آگے کی طرح ہم نہ جانے وہ بیٹھے ہوئے تھے مولا مشکل کشا کھجوریں کھا رہے تھے ایک شخص آیا مولا کھجور آپ نے خوب ساری اٹھا کے اس کو دے دیا اسے اس کو دے دیا تو ایک دوسرا آدمی بیٹھا کہ میں لاؤ مولا خجور پڑھا نہیں کہ آپ نے اتنی ساری دے دی ہم اپنی زبان میں سنا رہے ہو کہنا کہ خدا دوبارہ تیرے جیسا کوئی آدمی نہ پیدا گیا خجور میں دے رہا ہوں لے وہ رہا ہے اور تجھے جلن ہو رہی ایک طرف تو تجھے جنت کی دعائیں مانگا کرتا کہ مومنین کو جنت میں عطا فرات دوسری دار اتنی سے خجور دینے پر تجھے پریشانی ہو رہی ہے نا کہ دے میں رہا ہوں لے وہ رہا تجھے جلن ہو رہی بلاجک لے دوبارہ تیرے جیسا کوئی دوسرا نہ پیدا ہو تو بھائی اللہ تعالی نے نعمت دی ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے بڑی مسئلہ تھے ہیں اس کے اب آپ کہیے گا اللہ تعالی نے اتنا خراب آدمی فیرون تھا اور اس کو باشات دے دی آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا کیوں دے دی کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے آپ کو کیا پتا ہے کس کو کیا دیا وہ بہتر جانتا ہے اب اللہ تعالی کو پڑھانے کے ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالی کو پڑھائیں کہ وہ تو گانہ بھی گاتا ہے ان کے بچے پہ بچہ پیدا ہو ان کے بچے پہ لڑکے ہو گئے تیچھے نوکری پہ مل گئے ان کی بیٹی کی دیکھیں شادی ہو گئے امریکہ چلی گئے تمہیں کیا پتا کہ کیا چاہ رہا ہے اللہ کیا کر رہا کون سے بڑا امتحان لے رہا امریکہ بھیج کے ان سے کہ اب دیکھیں کہ ایمان بچا پاتے ہو کہ نہیں بچا پاتے ہو جو بہت بڑے امتحان پہ فز گئے ہو لوگ تو آپ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں تو ہمیں کسی چیز کی نعمت پہ کہ کسی کی نعمت پہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی چیز پہ حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا بلکہ صحیح بات ہے اللہ تعالی کے فیصلے پہ راضی نہیں وہ انکار کرنے والا اتنی بری چیز ہے تب ہی تو کہا کہ ایمان کو اس طرح تک کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ حسد پہ اتنا لمبا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے چھاٹ کے چار پانچ حدیثیں صرف لگائی تھے بڑھتی جا رہی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام بحر الانوار میں فرما رہے ہیں جلدی جلدی تمہارے لئے حاسد کے طرف سے یہی بات کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے موقع پر کھڑ جاتا ہے کیسی کیسی بات بتا رہے ہیں جو ایسی صحیح کی بات ہے کہ جب مالکہ دل میں بیٹھے ہوئے تمہارے لئے حاسد کی حاسد تمہاری طرف سے تمہارے لئے حاسد کے طرف سے یہی بات کافی ہے جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ کھڑ جاتا اس سے جل جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا کہ شکر اللہ تعالیٰ کہ مومن کی بھی یہ پریشانی دوری پروردگار تمام مومنین مومنات کی پریشانی دوری اب تو ان نمازوں میں ابتدائی مومنین مومنات کے فائدے کے لئے شروع کیجئے اور خاص طور سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلانے آدمی سے میں تو حسد کرتی ہوں یا کینہ رکھتی ہوں تو پھر اپنے دل سے اکھار پھیکنے کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اسی کے لئے دعا کریں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے لئے دعا کر رہا ہے تو پھر کیا کرتا ہے تم پسے پش اس کے لئے دعا مانگو گے فرشتے تمہارے حق میں دعا مانگے گے ذرا اس مشکل کام میں کام تو کرو ہاتھ تو بٹھاؤ پھر فرماتے ہیں مولائی فرماتے ہیں کہ مومن نہ حاسد ہوتا ہے نہ کینہ پربار ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے یہ مومن کی صفت نہیں ہے نہ حسد کرنا نہ کینہ پرباری کرنا نہ بخل کرنا یہ مومن کی صفت میں نہیں ہے شور تو مچاتی رہتی کہ ہم مومن ہیں مومنہ ہیں مومنہ ہیں تو ذرا دیکھیں بے تو کون کون چیز رہے گئے یہ کون سے نکل گئی گاڑی کا صرف ڈھانچہ موجود اندر کی ساری چیز تو پھر ایسے مومن بننے کا کیا پائدہ نہ اس میں ویٹری ہے نہ سٹیڈنگ ہے نہ انجن ہے ساری چیز تو نکل چونکہ فالی ڈھانچہ ہے تو یہ والی مومن نہ بنیے ڈھانچے والی اندر صفتیں لے کے آئیے مومن کے پھر کہا جا رہا کہ کینہ کمینوں کی عادت ہے وہ تو بتا دیا کمینوں کا بشروع بتا دیا اور انتقام میں جلدی کرنا کمینوں کی خسلت ہے تو کینہ پر پر بھی موقع دیکھتا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے فوراں وہ یہ کام کرے پھر مولا فرمات ہے جس کا دل میں متقی جو دل کا متقی ہوتا اس میں حسد داخل نہیں ہوتی اگر دل میں تقوی موجود ہے تقوی خوفِ خدا موجود اب حسد داخل نہیں ہوگا اس میں یہ حسد اور تقوی یہ ایک دوسرے کے زد میں ہیں کہ اگر تقوی ہے آپ کے دل میں تو حسد اب اگر حسد آ رہا آپ کے دل میں کوئی برائی آ رہی تو سمجھئے اتنی تقوی گھٹا جا رہا ہے آخر میں کیا رہے گا جیرو 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 رہ جائے گا پھر زیرو پھر کچھ رہی نہیں گیا اس نے برائی بھری ہوئی اور تو کوئی جیرو رہ نہیں گئی اس کے بعد کیا چیز آ رہی ہے پھر آ رہی غصہ غصہ بھی دیکھیں یہ کینے میں کام کرتا ہے عجیب سے کام کرتا ہے کینہ جو ہے غصے اور غضب کو بھڑکاتا ہے آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے برائی ہے نا تو موقع تالاش کریں گے اس پر غصہ کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سے موقع مل جائے گا انہوں نے تو ساری شرافت کے ساری حدود پار کر لیے سب سے آدھا شریف ہیں انہوں کو تو یہ کیا کام کرتا ہے کینہ جو ہے غصے کو بھڑکاتا ہے غصے اور غضب کو بھڑکاتا ہے کیا کینہ غصہ جو ہے وہ چھپے ہوئے کینوں کو باہر نکلتا ہے جب غصہ آ جائے گے تو پتہ جل جائے گے یہ تو چھپا ہوا کینہ تھا جو اس وقت موقع پا کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے یہ چھپا ہوا کینہ تھا ہمارے اندر غصہ ہر برائی کی کنجی ہے اس میں یہ بھی آ رہی باہر کینہ بھی باہر آ رہا جس کا کینہ بڑھ جاتا اس کا غصہ بھی بڑھ جاتا ہے جلدی جلدی آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں کچھ چیزیں اس سلسلے میں آ جائے ہیں یہ والا سبجک جو جہاں کینہ ہے کب کبھی ڈسکس کیا جاتا نہیں ڈسکس کیا جاتا مہرموں بھی آ سکتا جا کے پہنچی ہے کینہ پر بڑی تھی ساری کیا ہو رہا تھے لیکن کیا اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ ہم مجلس کے بہانے سے ان کا ذکر جب محمد آل محمد کا ذکر ہوتا تو درحقیقت ہم نیکیوں کے طرف بڑھتے ہیں اور برائیوں سے ہٹتے ہیں تو کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں اور برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں برائی ہم سے چھوٹتی جائے وہ ہوتی ہے اصل میں مجلس اس کو کہتے ہیں اصل میں مجلس اس کو مجلس کہا جاتا ہے تو اگر ہم زندگی بھر سنتے چلے آئے بچپن سے تو بوڑے ہوتے ہوتے تو ہم اتنے متقی پرہزگار ہو جائیں کہ ہمہاں پر برائی نام کی کوئی چیزی نہیں رہ گی اور ہمہاں پر نیکی نیکی بھری ہوئی لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سب رسمی طور پر ساری گفتگو ہوتی یہ بات ختم ہو جاتی رسم پرستی ہو گئی ساری ہے اور کچھ بھی نہیں پھر کہ جس کا کینہ پڑھ جاتا ہے اس کا غصہ بھی پڑھ جاتا ہے پھر چلیے غصے کی ایک اور حدیث سن لیے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے جو کہا جا رہا کہ غصہ بہت بری چیز ہے تو اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہا جا رہا ہے کہ جو اپنا غصہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے تھنڈا کرتا ہے جو اپنا غصہ اللہ کی نافرمانی کیا اب ہمیں غصہ آگئے ہم بتانے شروع کر دیئے ارے چھوڑو انہوں نے فلا زمانے اب اس کے راز پاش کر رہے ہیں اس کے راز بتا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی کہ تم ایک مومن کے راز کو اظاہر کر رہے ہیں یہ نافرمانی ہو رہی تو اس کے وجہ سے وہ ظلیل ہو رہا اس کی غیبتیں کر رہی ہو تو یہ غیبت کر کے تم نقصان اٹھا رہی ہو خود بھی نقصان اٹھا رہی ہو اس کا بھی نقصان کر رہی ہو تو یہ کیا ہو رہا اس طرح سے یہ غصہ جو ہے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب کوئی بندہ جہنم کے ایک دروازہ جس سے صرف وہ آدمی ڈالا جائے گا جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے جو جو چیز اللہ نے منع کی وہ کر رہا ہے وہ خالی ایک دروازہ الگ سے بنایا گیا اس شخص کے لئے کیونکہ غصہ کرنے کے بعد جو جو برے کام ہے سب یہ کر رہا ہے جہنم کے ایک دروازہ جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں ابھی بہو باہر نکل گئے گئی ہے ساکھ شروع ہو گئے اس میں یہ ہے بھے یہ ہے بھے ماں چکھاتی رہتی ہے دنیا جہان کی باتیں سب بھائی کیا کر رہے اس کی تربیت کرو اس کی تربیت کرو اچھا اچھا ہی سکھاؤ تمہیں ایک جملہ بھی اچھا ہی کا سکھا دو گا اس کی تمہارے نام آیا عمال میں لکھا جائے گا کیونکہ تمہاری اب نسل چلنے والی ہے اس سے اب یہ اپنے بچے میں منتقل کرے گا اس کا بچہ تو تمہاری ایک نیکی کہاں تک چلتی چلی جاری یہ سب یادی نہیں کی یہ سب کچھ ہونے والا کہاں تک چلتی چلی ہے پھر کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مسئبت پر خوشی کا اظہار کرے خوشی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ کینے والے کیوں حاصل کی نشانی بتائی گے خوشی کا اظہار کرے تو دنیا میں اس وقت تک نہیں جائے گا دنیا سے جب تک خود اس جیسی مسئبت مبتلا نہ ہو جائے تیار ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی کے روایت ہیں دھرو اس بات سے اس بات سے ڈرنا چاہیے یا تو مقافت عمل میں جائے گا یا یہی ظاہر ہو جائے گا پھر لوگ کتنا بھی افسوش کرتے ہیں اگر آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے آنکھیں اٹھا کے دیکھیں اور تمام حالات کا جائزہ لیں تو مولا کہتے ہیں یہ عبرت ہے چاروں طرف بکھری ہوئی لوگ عبرت لینے والے نہیں آپ کسی کو دیکھیں کسی کو دیکھیں دل میں اندر اس سے عبرت لے کہ سبق نہیں تانہ دشنا دیں نہ دیں کسی کی بیماری پہ کسی نقصان پہ کسی کے اور کوئی اس سے عبرت حاصل کریں کہ کوئی کام ہم سے ایسا سردد نہ ہونے پائے کہ ہمارا بھی یہی کچھ ہو کسی کو پوچھا میں نے کسی کو ایک صاحب تھے کوئی بیان کر رہے تھے کہ کیا بھائی ہم نے کہا اچھے بھلے تو تھے یہ ان کی آنکھ کے دونوں بینہ ہی کیسے چلی گی کہ بھائی بس ایسی بہانہ بنا کہ آنکھ خراب بھی دکھانے کے لئے گئے کہ آپریشن کر رہا نہیں ہے دونوں آنکھ کے بینہ ہی چلے گی آپ نے کبھی سنا کہ کسی کے آنکھ آپریشن کر رہا نہیں ہے دونوں آنکھ کے بینہ ہی چلے گئے نہ بینہ ہو گئے دس پندرہ بیس سال تک نہ بینہ بنے رہے آپ بتائیں کتنا مشکل کام ہے نہ بینہ بن کے رہے پوچھا گئے تو اکرام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے والدہ ان کے ساتھ نافر مانی کرتے تھے یا ان کے ساتھ توہین کرتے تھے ان کی کچھ بھی کرتے تھے یا جو کوئی بھی وجہ رہ ہوگی ہم آج تو وجہ سمجھ میں اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہو ہم تو دیکھ دا کے ایک نتیجہ نکالیں کہ کیا بجے ہو سکتی کہ اچھا بھلا آدمی جو تھا یہ ایسا ہو گیا تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوتا یہ کہ جو کہلے کہ پڑے ہوئے ہیں اور ایڈیا رگڑ رہے ہیں اور کئی سال سے بیمار پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ یہ بھی مشکل ہو گیا ہاں ہلو ہاں ہلو ہاں ٹھیک اب جو ہلو ختم ہو گئے تو میں نے پوچھا ہاں کیا بات ہو رہی تھی کیا ہوا اس بچے کو کیا ہوا کہاں ہاں وہ بتا رہی کہ بچے کو پتہ نہیں فلا فلا بیماری ہے لیکن کہہ رہی تھی کسی سے بتائیے گا نہ ورنہ وہ لوگ جو ہے تانہ دیں گے غزب خدا کا اللہ اکبر کسی بچی کا یہاں پہ مجھے ٹیل فون آیا میرے پاس آیا کہ میری والدہ کی تبیت خراب ہے ان کو یہ بیماری وہ بیماری بتائیے ایسے سے بیماری ہے کیا کریں ہمارے خاندان والے پوچھتے گئے والدہ کیا تبیت خراب تو ہم کیا بتائیں کہ ہم نے کہا کیوں تو بتا نہیں کہ ان تانہ تشنہ دیں گے غزب خدا کا تانہ تشنہ دیں گے پتہ نہیں کسی بیمار کی تم عیادت کرنے کے لئے جاؤ کہ تمہارے لئے ستر ہزار فرشتے تمہارے حق میں درود پڑھیں گے جب تم گئی ہو جب تم واپس ہوگی تمہارے لئے درود پڑھا جائے کہیں کہا جا رہا ہے سات لاکھ سات لاکھ فرشتے جو ہیں تمہارے حق میں کیا کام کریں گے کہ نہیں استغفار کریں گے کیوں کہ تم مریض کو دیکھنے کے لئے تم بجائے مریض کو دیکھنے جانے کے لئے تانہ تشنہ ہو رہا وہاں پہ اللہ اکبر جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیوں معلوم نہیں پتہ نہیں یہی ہو رہا نا تمہارے لئے سر رشتے دار پوچھیں ہم کیا جواب دیں گے میں نے کہا کیا جواب کیا دیں گے بتاؤ بھائی تو بڑی فائدے کی بات ہے کہ وہ قربطن اللہ دیکھنے کے لئے خوشی خوشی کہ بعض رشتے دار آ کے دیکھ کے ایک دوسرے کے تب مسکرار رہے ہوتے کنکیا سے دیکھے ان کے دیکھا کیسا کیسی کیسی کہانیاں سنائیاتیں ہم لوگ پاتے فون آتے رہتے لوگ بات کرتے رہتے پوچھتے رہتے کیا پڑھیں کیا کریں کیا نہ کریں تو یہ سنتے رہتے حیرت ہو رہی ہوتی یہ کیا ہو رہا آپ میں بچپن سے مجلسوں میں کیا سنا ہے کیا بتایا گیا کیا کرے کہاں جا کے سر پیٹے کہ ان لوگوں نے جو قربانیاں دی جو آپ سنائیاتی ابھی حضرت زہرہ کے یہ جو ایام بنایا گیا اس میں ساری چیزیں بتائی کہ آپ لوگوں نے کتنا گریا گیا سنتا رہی تھی کبھی اس پر بھی گریا کیا کہ ان لوگوں نے یہ مسئیبتیں کیوں اٹھائی تھی کیوں اٹھائی کیوں چکیہ پیس رہی تھی ہاتھ میں وہ کیا ہو گیا تھا کتنے کھانے والے آ گئے تھے کیوں اتنی مسئیبتیں اٹھا رہی ہیں کیا ان کے بعد کوئی موجات تھے سب کچھ تھے ساری موجات تھے فرشتے آتے تھے ان کے گھر کا کام کرتے تھے اوپر سے دعا کرتی تھے آسمان سے کھانے پینے کے سامان پھر تین تین دن بھوکے پیاسے کیوں ہیں کہ چکر آرہا گشکہ کی گری جارہی پھر کیے سب کیا ہو رہا یہ چاہتے ہیں تو کہنی نہیں سکتے ہیں کہ اس قربانی کو منتقل کر دیا جائے ہٹا دیا جائے ہمارے پاس سب کچھ برداشت کری جس دن سے پیدا پیدائش سے پہلے سے گریہ کر رہی ہیں امام حسین اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے گریہ کر رہی ہیں یہ مسئیبتیں کیوں جھیل لیں گے اس لئے جھیل لیں گے اس شدد کے ساتھ مسئیبت جھیلیں گے کس لئے تاکہ اللہ کے دین کو آگے پہنچیں کوئی تو ایسا صاحب دل ہوگا جو سوچے گا اس مشکل کے ساتھ اس چیز کو یہاں سے یہاں منتقل گیا ہے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے ہیں پچھ میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو تقوی اختیار کرو ہمارے مشن میں ہماری مدد کرو تقوی اختیار کرو ان کا یہی مشن تا کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے یہ مشن تا مطلب ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال تک پتھر حضرت نو کھاتے رہے پھر روک جاتے کہ پروردگار اب نہیں ہمارے بس کی بات ہے ہم پتھر پتھر کھاتے کتنا پتھر کھائیں گے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا نو سو سال تک پتھر کھاتے رہے یہ ساری چیزیں کبھی ذہن میں خود بھی لا کے سوچنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے چلے جارے دنیا کے والوں کو دیکھ کر مدد زندگی آپ کو دنیا کو دیکھ کر نہیں گزارنی ہمیں زندگی گزارنی قرآن و حدیث کو دیکھ کر محمد علی محمد کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہمیں ویسے ہم یہ لوگ کافیروں کو دیکھ مشرکوں دیکھ عیسائیوں کو یہودیوں کو دیکھ ہم زندگی گزار رہے ان کے لئے سرے دس یہی دنیا آخرت ان کے نزدی کچھ بھی نہیں جن کے نزدی آخرت کچھ نہیں ان کے پیچھے پیچھے ہم چلے ہیں نہیں یہ غلط ہے یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے آپ کو فریب میں مبتلہ نہ کیجئے ورنہ اللہ کا خانون اللہ کسی دردہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے لوگ چلے گئے احتجاج کرتے ہوئے تو اللہ کہے اچھا ایسا کرو جبریل پھر ان لوگوں کو جنتی ملے کے جاؤ بہت زیادہ لوگ آگئے ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ نہ اس کے لئے کوئے قلیل کی قلت اس کو کوئی پرواہ ہوتی نہ کسرت سے کوئی پرواہ ہوتی عظیم 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 شان سلطنت والا ہے پروردگار ہمارا تو اس کے لئے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو ہمیں ایسے بھی مبتلہ نہیں ہون جائی کہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کوئی بھول نہ جائے پھر فرماتے ہیں کہ عیبوں کو ظاہر کرنا کہ کینہ پرورد جو ہوتا ہے وہ شیطان لتیاں مار رہا ہوتا کہ جلدی سے زبان ہماری کھلے ہم کسی کے عیب بیان کریں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کتنی خوفناک چیز ہے جو کسی جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا برے کام سے آگاہ ہو جائے وہ اسے چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے چھپانے کے بجائے کونسا آپ کو ایسا بندہ آپ نے دیکھا کہ کسی مومن سے کوئی گناہ ہو جائے ایک کوئی نقصان ہو جائے ایک کوئی اس کے برائی ہو جائے تو یہاں تک تو لوگ کہتے ہیں کہ اے بہن ایک ہفتے سے آئی ہوئی لڑکی کیا چکر چکر کیا ہے کیوں آئی ہوئی بھئی کوئی بھی چکر ہوگا آئی ہوئی ہے گھر آئی ہے ماں کے گھر آئی ہے اس پر چکر کے کیا بات ہے وہ پریشان ہے کلبلہ رہی ہے ان کو کچھ پتا چلے گے خدا نخواستہ کوئی برائی ہو گئی ہو تو کہہ رہے گے کیا چکر ہے ایک ہفتے سے پندرہ دن سے آئی ہوئی یہاں پہ وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے سنیے کبھی زندگی پر سنا نہیں ہوگا تو کب سنیں گی یہ والی چیزیں یہ والی چیزیں کون سنائے گا وہ لوگ تو کہہ کے چلے گئے ساری مسئیبتیں چھیل کے تو وہ لوگ چلے گئے آپ دیکھیں چودہ سال تک مسلسل کوئی جیسے قید خانے میں ساتھوے امام رہے گے نہیں رہے ان مسئیبتوں پر آپ کو رنج نہیں پیدا ہوتا کہ ان مسئیبتوں رنج پیدا ہو کیسی کیسی مسئیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں آٹھوے امام کہاں سے کہاں جلا وطر کہاں وطن کہاں بھیج کہاں دیئے گئے کہاں چلے گئے چوتھوے امام نے کیسی کیسی مسئیبتیں اٹھائی ہیں کبھی صحیفہ کاملہ اٹھا کے پڑھا ہے آپ نے انہوں نے اس مسئیبت کے بعد بھی آپ کے لئے دعا کی کتاب تعلیم دی صحیفہ کاملہ عام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے مختلف کلاسوں میں ادھر ادھر جا کے پوچھیں صحیفہ کاملہ کس کے بعد کوئی ہاتھی نہیں اٹھا تھا پتہ نہیں کیوں دل میں وہ کونسی محبت ہے جو آپ کو جوش نہیں دلاتی کہاں رہے ہمارے ایمہ نے ایسا کام کیا کہ لوگ پھیل لہی رہی بات کو رنج ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے اس غم کے علاوہ بڑا کون سا غم ہوگا خوشی تو آخرتی کی ہے یہاں کی خوشی کی پروان نہ کیجئے کیونکہ یہاں کی خوشی تو چند دن کی ہے آپ بھی خوشی ہے آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوا بڑی خوشی ہوگا بیٹا پیدا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد کیا وہ اسے جانڈیس ہو گیا اب پورا گھر دعا کے کتاب لیا کھوڑا گا یا اللہ یا اللہ کیا ہوگیا بھئی ابھی تو آپ خوش تھی یہاں کی ہر خوشی کی پیچھے غم لگاواتے ہیں یہاں کی خوشی کی کیا پرواہ کی جائے اصل خوشی وہاں کی ہے یہ وہاں کی جس کو خوشی نصیب ہو گئی پھر اسے کبھی غم نہیں ملے گا اور جس کو غم اگر مل گیا جہنم میں ڈال دیا گیا پھر اسے کوئی خوشی نہیں ملے گی تو اصل وہاں کی خوشی ہے کہ جہاں ہم محمد آل محمد کا دیدار بھی کریں گے بقول چھٹے امام کے مومن کی تو خوشی کب ہے اللہ سے ملاقات جب ہوگی تب ہی اس کو اصل خوشی ملے گی جب سنیئے یہ والی حدیث اگر اکیلی یہ والی حدیث پہنچا باقی تو بہت ساری ہے لیکن ہم کوئی سے بھی باب ملے گا ہم لاکہ ادھر 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 ڈال کے اپنی باتوں کے سب کو پورا انشاءاللہ کریں گے کاجہ جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا برائی سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے اظہار کرے ظاہر کرے لوگوں کے ساتھ میں تو خداوند عالم اسے اس کی طلب مقفرت اور اس کے لئے طلب مقفرت نہ کرے یعنی کہ آپ کو برائی ظاہر ہو گئی تو اس کو چھپانے کے بجائے ظاہر نہ کرے بلکہ اس کے حق میں طلب مقفرت کرے اگر کوئی پریشانی اس پہ آئی ہے کوئی مصیبت آئی ہے کوئی عیب اس پہ آیا کوئی گناہ اس سے سردد ہو گیا تو آپ اس کے حق میں طلب مقفرت کریں آپ جائیے اپنے دل کو پاک کرنے کے لئے درہ ایک روپیہ دس روپیہ پانچ روپیہ نکال کے صدقہ ڈالی گئے پروردگار اس کی مصیبت دور کر دے یہ مومن بھائی ہے یہ علین ولی اللہ کہنے والا مالک اس کی برائی کو دور کر دے اب یہ دل کو پاک کر رہے صدقہ نہیں ڈالی دل کو پاک کر رہی ہیں اب اپنے تو اس کو چھپانے کے بجائے اس کو اظہار کریں نہیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے مقفرت دعا مانگنی چاہیے کون مانگے گا مقفرت دے آپ مقفرت دے دعا مانگے اپنے دل کو صاف کرنے کے لئے اچھا کرنے کے لئے کہا جا رہا وہ چھپانے کے بجائے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور خداوند عالم سے اس کے لئے طلب مقفرت نہ کریں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوش شخص کے برابر ہے آپ نے تو گناہ نہیں کیا لیکن چھٹے امام کرے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوش شخص کے برابر ہے اور وہ جو اس نے اس کے گناہ کو پھیلایا ہے یہ گناہ اس کے علاوہ اس کے ذمہ آئے گا پھیلانے کے گناہ جو لوگوں کے تمام آپ نے پھیلائے یہ گناہ اس کے علاوہ ہوگا اور جو آپ نے لوگوں کو بدنام کیا ہے اس کی برائی کو پھیلائے تو کیا ہوگیا یہ تشہیر کرنے سے کیا ہوگا گناہگار کا گناہ کا کفارہ بن جائے گا لیکن وہ تو پاک ہو گیا آپ ہنس گئے بلا ہو جائے بات سمجھ میں نہیں تو سمجھائیں پھر سے پھر سے سمجھائیں چلیے پھر سے بتا دیں مثلا ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں مثلا کسی سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کا گناہ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے تو اس کو آپ کو اس کو چھپانا چاہیے تشریح نہیں کرنا چاہیے اس کی پھیلانا نہیں چھپانا چاہیے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نے یہ ایسا نہیں کیا اس کو پھیلائیا تو یہ پھیلانے کے وجہ سے آپ اس گناہگار شخص کے برابر ہو گئے انہیں جو گناہ اس کے کیا آپ اس کے برابر ہو گئے اور اس کو پھیلانے کا جو گناہ تھا وہ الگ ہے اور اس پھیلانے کے وجہ اس کی جو بیزتی ہوئی یہ وہ اس کے گناہوں کا کفرہ ہو گیا تو وہ تو وہ تو نکل گیا آپ ہنس گئی بلا جائے کیا کر آیا آپ نے کچھ نہیں اور گلاس توڑا گلاس بھی نہیں توڑا یہ اتنا بڑا گناہ کہ جگ توڑ دیا پورا آپ نے دودھ سے بھرا ہوا تو بہت زیادہ گناہ آپ کو مل گیا تو کیا رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں مومن کے کوئی گناہ کو پتا چلے تو ہمیں اسے چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں خداوند عالم سے اس کے لئے طلب مغفرت کرنی چاہیے یہ کیا ہے دل اس ساری چیزیں کیا ہوتے ہی دل کو پاک کرتی ہیں اتنی آپ کو خوشی ہوگی ان تمام چیزوں کے کرنے سے آپ کو خوش ہوئی کیونکہ جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا یہ نیکی یہ بہت بڑی نیکی آپ کو خوشی ہوگی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا آج دل اتنے خراب ہو گیا کہ گناہ کرنے کے بعد غمگین ہوتی نہ نیکی کرنے کے بعد کوئی خوشی ہوتی تو یہ اپنے دل کا جائزہ لینا ہوتا ہے دل کا جائزہ کسی آکیلے وقت بھی نہیں ہوتا ہر وقت بھی ہو سکتا ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا سارا باقی ہے یہ سب کیا ہو رہا یہ سب کینے کی وجہ سو رہا پھر یہ کہا گیا کہ کینے میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے جیسے یہ گناہ پھیلارہا تو یہ کیا کام اور رہا ہے چوگل خوری کر رہا ہے چوگلی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کوئی پتا ہے ان دونوں میں کیا ہوا تھا تو تو میں میں ہوئی ہے وہاں شادی کے محفل میں گئی تھی اب یہ دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ اس کو بتا رہی ہے وہ اس کو بتا رہی ہے یہ چوگلی ایک دوسرے سکھائی جا رہی ہے ایک دوسرے کے بات پتا جل گی انہوں نے اس سے کہہ دیا وہ ان کو بتا ہے بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کیا بجے ہیں نہیں کہنا چاہیے یہ بری بات ہے کہ دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گا وہ وہاں پہ وہاں سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پتا نہیں کیا بات نکل آئی کہ اس میں تمہاری بے بات نکل لے گیا اور وہ ساری بات والی تمہاری کہہ ڈالی انہوں نے یہ کیا ہو گیا یہ چوگل خوری ہو گئے یہ کتنی بوری چیز ہے آپ کو ایک حدیث سنائی تھے ہم نے جلدی اللہ سنا دے یاد دلا دے حدیث تو سامنے ہماری رکھی ہوئے ہم سنائیں لیکن ہم آپ کو ایک حدیث یاد دے خوفناک ترین حدیث کہ رسول اللہ جنود البقی سے جا رہے تھے ایک قبر کے پاس رک گئے قبر کے پاس رکنے کے کہنے لگے ابھی صاحب قبر کو اٹھایا گیا ایک جہنوب کا گرد اس کو ایسا مارا گیا اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک قبر کے پاس رک گئے اور رک کے کہنے لگے کہ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو آوازیں میں سننا ہوں وہ تم سنتے تمہارے دل کے پھٹنے کا اندازہ نہ ہوتا تو جو آواز میں سننا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم سنتے تو لوگوں نے پوچھا جو صاحب ساتھ میں تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے کیا خصور ہے کہ انہیں ایک چغل خور تھا اور دوسرا پشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچا تھا اتنی بری چیز ہے ہی چغل خوری ایک چغل خور تھا اس میں والدین کے حق کے سلسلے میں اطاعت والدین کے سلسلے میں ایک پتلی سے کتاب ہے اس میں حضرت موسیٰ کے ایک واقعہ لکھا ہوا میں جلدی لی بیان کر دو تاکہ پیغام جلدی سے جلدی پہنچ جائے تاکہ اصلاح شروع ہو جائے وہ انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک شخص کے بڑے عالی مقام ایک شخص کا دیکھا کہ اتنا عالی مقام اس نے کیا کیا جو اتنا عالی مقام اس کو ملا یہ والدین کا فرما بردار تھا والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا اب بتائیں ان دونوں کو کیا آپس میں تعلق ہے لیکن کیا عجیب غریب انداز میں حدیث ہے کیلئے یہ والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ ہو اور چھٹے امام ایک کتاب ہے آپ کو آپ خریدی ہے گناہنے کبیرہ آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے آپ خریدی ہے اس کو جتنی جلدیں ساری خریدی اب میرے خواہد ہے کئی کے جلد ملا کے ایک جلد کر دی گئی ہے پہلے چھ سات جلدوں میں تھا اب کم ہو گئی اس کو خریدی ہے رودانہ پابندی کے ساتھ پڑھتی رہی ہے اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے اور اس میں گناہوں سے بچتی رہی ہے اس کے اندر ایک جگہ پر لکھا چغل خور جو ہے کہا گیا کہ یہ بترین جادو ہے چغلی جو ہے بتائیں چغلی کا جادو سے کہا اس لیے کہ یہ چغلی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تو جادو کے ذریعے سے دو آدمی کو الگ کیا جاتا ہے کہ ایسا جادو کرو کہ ایسے وہ ہو جائے تعلہ ایسا کرو کہ تعلہ دمان بند ہو جائے تعلہ بند کر دو اس کو فلانے میں دشمنی ہو جائے کیا جادوگر تو یہ سارا کام کرتے جادوگر کاہن اور جادوگر کافر ہوتا ہے کافر کا مقام جہنم میں نحجل بلاغہ بھی اٹھا کے پڑھ لیے کہ مولا کا پورا خطبہ اس کے اندر موجود کہا گا ہے چغل خوری جو ہے بترین جادو ہے کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے دوستوں میں جدہ ہی ڈالی جاتی ہے اتنی بترین چیز ہے چغل خوری بتانی نہیں چاہیے کچھ نہ کچھ تو کینہ رہ جاتا کوئی آدمی مجبور ہوتا تو اپنی زیادہ دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا جو آدمی مجبور نہیں ہوتا خوب دشمنی ظاہر نہیں کرتا یا دشمنی کو چھپا کے پھر اس کے دل میں کینہ حسد پیدا ہو جاتا نقصان پہنچاتا پھر کہا جاتا چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بترین شخص ہے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بترین شخص کون ہے کہ چغل خور کون کہہ رہا ہے چھڑے امام کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اب یہ برائیہ پھر قطع رحمی سے پیدا ہوتی ہے اب آپ نے کہہ دیا یا کوئی رشتہ دار ہوگا کیا ہوگا ایک دوسرے دشمنی کرے گا الگ ہوگا قطع رحمی ہوگی یا رکے گا سست پڑ جائے گا یا سلے رحمی کرنے میں جو چیز کرنی چاہیے وہ اس سے رکا ہوا نہیں کر رہا سلے رحمی کے پورا باپ ہے بہت بڑا وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا قطع رحمی کروا رہا ہے یہ کتنا برا کام کر رہا قطع رحمی کروا اس سے عمر گھٹ رہی ہے قطع رحمی کرنے سے لئے بہت باقی ہو رہی کہا جا رہا ہے کہ مسیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہیں مسیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کی مسیبتیں کہا جاتا ہے جب رشتہ ناتے ایک دوسرے توٹ جاتے ہیں یا جودہ ہو جاتے ہیں رشتہ جایا تو مال جو ہے وہ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے آج جو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈاکو میں چور میں چین لیا پیسہ چین لیا یہ کر لیا وہ کر لیا سب شریر لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے یا قطع رحمی ان تک بات نہیں پہنچ رہا جو پرانے زمانے میں عورتیں جو کہا کرتی تھی وہ صحیح حدیثوں میں تو نہیں وہ ہوتی تھی کاش حدیثیں ان کو یاد کرائی گئی ہوتی بجائے کہ حق دار ترسیں گے جس کا حق ہے رشتہ داروں کا حق ہے ان کو دو ان کا حق تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کن یہ لے جائیں گے تو ان کو ماریں گے پیٹیں گے گالیاں میں دیں گے چین کے بھی لے جائیں گے زیادہ اکڑوں گے تو دھائیں دھائیں کر دیں گے اس سے بجا ہوگا تو کیا آگئے مسئیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہے بترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے یہ سمجھ دیجئے یہی بترین گناہوں پر سے شمار کیا گیا ہے قطع رحمی اور والدین سے نافرمانی پھر کہا جارہا چھٹے امام ایک جنگہ فرماتے کہ جو گناہ جو ہے زندگی کو جلد ختم کر دیتا ہے کا باعث بنتا تھا وہ کیا ہے کہ قطع رحمی قطع رحمی سے عمر گھڑتی ہے یہ سمجھ لیے قطع رحمی سے عمر گھڑتی ہے پھر تانہ تشنہ دینا تانہ دینا یہ کینہ پرورت جو ہوتا وہ اندر دل میں برائی بوس چھپائے رہتا چھپائے رہتا جب کوئی موقع ملتا تو اس بات پر اسے تانہ بھی دیتا تانہ تشنہ کرنا مومن کو تانہ تشنہ کی بھی ممانیت کیا جو شخص اپنے مومن بھائی کو کسی گناہ پر تانہ تشنہ کرے تو اس وقت تک نہ برے گا جب تک خود اسی میں مبتلا نہ ہو خود نہ کر لے والا برا تب تک وہ مرے گا نہیں یہ مومن ہے نا مومن کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا سلوک نہیں ہے کہ علی انباللہ کہنے والے کو آپ معمولی سمجھ رہے ہوں پھر سمجھ لی گیا ایسے ہی ہے گناہ تو سب سے سردد ہوتے رہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود نہ کر لے جو شخص کسی مومن کو لعنت ملامت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر لعنت ملامت کرے گا پھر دنیا کی تو لعنت ملامت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آخرت کی لعنت ملامت کا کیا بنے گا وہاں پہ کیا ہوگا تو ہمیں ان گناہوں سے اپنی آپ کو چھوڑانا چاہیے کریم انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا کریم کینہ پرور نہیں ہوتا جو کریم ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے رحم دل ہوتا ہے مولائم دل والا ہوتا وہ کینہ منہ نہیں رکھتا حسد نہیں رکھتا کسی کا نقصان نہیں چاہتا تو آپ کو کریم بن جائیے رحم دل بن جائیے کیا جب قیامت برپا ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں ایک شخص پکا رہا ہوگا یا اللہ رحم کر پروردگار رحم کر پروردگار کہے گا جس کو بلا کے لے پکڑ کے لے آئے جائے بایدان قیامت میں آئے گا کیا کہ پروردگار رحم کر تو پروردگار کیا تُن نے دنیا میں کسی چڑیے کے بچے پہ بھی رحم کیا تھا کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرو لوگوں کے ساتھ رحم کرو مقروع کے خدا کے ساتھ رحم کرو تو یہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی برائیاں سب دھیرے دھیرے کر کے ختم ہوگی جب بھی برائی آئے تو سوچو کیا فائدہ اس کو کوئی نقصان پہنچے بچارے کو ہم نہیں کریں تو یہ کہا جا رہا ہے یہ کریم لوگ جو ہوتے کریم کبھی کینہ پرور نہیں ہوتا کریم لوگ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی پھر جناب ایک اور غزب کی برائی پائی جاتی ہے کینہ پرور جو ہوتا دل میں برائی شفائی رہتا ہے تو وہ غیبت بھی کرتا ہے کیا کہنا غیبت کرنے کا اس پہ اتنے ماسٹر ہیں اتنے ماسٹر ہیں جسے مقبل مقبل ڈھال والی سڑک پہ مقبل بچھا ہوا ہے اس پہ ہماری گاڑی چلی کچھ رگاہ کرنے کی ضرورت نہیں انجن سٹارٹ کرو نہیں کرو خود بخود چلتی رہتی ہے ایسی بیٹری فٹ ہے کہ کبھی جو ہے اس کی چارجنگ ختم ہی نہیں ہوتی غیبت کی بیٹری کی چارجنگ جو ختم ہی نہیں ہوتی کبھی آپ ذرا سی بات چھڑے اور غیبت شروع ہو جاتی ذرا سی بات چھڑے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ابو آدموں سے نکل آئی کہاں سے بات پھیر ہے فوراں روکا کرو یا اس کو اٹھ کے چلی جاؤ وہاں سے کیونکہ ہوتا نہیں کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لائے جائے گا وہ اپنا نامائی عمال کھولیں گے نامائی عمال کھولیں گے تو کہیں گے پروردگار یہ تو میرا نامائی عمال نہیں ہے تو کہیں گے پروردگار بھول بھول نہیں ہوتی کوئی جو تُو کر رہے میرا نامائی کہیں اس میں تو ہماری کوئی نیکی نہیں کہ تُو جس کی غیبتیں کیا کرتا تیری نیکی سب ادھر چلی گئی ہے ایک عالم کے کسی نے آکے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے آپ کی غیبت کر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خادم کو بلایا کہا کہ یہ جو خجورے ہیں ایک تشت میں اس میں رکھ کے خجورے پلیٹ پر رکھ کے ان کیا بھیجوا دیا کہ لے جا دیکھے آؤ ان کیا پہنچی خجورے پہنچی ان کا کہ یہ کس لیے آئی ہے کہ جا کے کہہ دینا اصل میں تم نے اپنی نیکی ہمیں دے دی تو ہم نے تحفے میں تمہیں خجور دیا ہے پھر خجور تو ابھی کھا کے ختم ہو جائے کہ نیکیاں باقی رہ جائیں دیکھے فائدہ کا کام وہا تو کہا جا رہا ہے کہ غیبت تو سب سے بہترین گناہ کہ قائمت کے بندے کو لائے جائے کہ وہ یہی ہوگا کہ وہ غیبت کر رہا ہے جو مومنین کے عامال کو ناشتہ طریقے سے ظاہر کرتا ناشتہ طریقے سے ظاہر کرتا انہیں مومن کے عیب کو پوشدہ عیب کو چھپا گی یہی غیبت کہلا دی تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا غیبت کرنے والے کو بہت ساری روایتیں یہ غیبت تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہے خدا کے نظرین سب سے عادت دشمن غیبت کرنے والا یہ جہنم کے کتے کی خوراک کہی جا رہی کہی امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے شدید نفرت ہے غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے سے شدید نفرت ہے کچھ بھی نہیں عام سے ہو رہی ہے اپنے آپ کو روکو 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 کوئی اتنی چیز بتا دی کہاں تک روک ہیں تو یہی روکے رہ جائیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے تھان لیا دل میں کہ ہمیں برائی نہیں کرنی تو کوئی یقین جانے کوئی مسئلہ نہیں اللہ مدد کرتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا امام کہہ رہا ہے نا اللہ نے حکم دیا تو نیکی کرنے میں اللہ مدد کرے گا ایسا تھوڑی کوئی آپ کو نیکی کرنے میں اللہ مدد دی روڑے اٹکا رہا اور پھر کہے گا اب آپ سازہ دیں گے ایسا نہیں وہ آپ ایک ختم آگے بڑھئے کہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں دس ختم آگے بڑھ لیں گے اس بات کے لئے پسند کرے گا شریف آدمی کینا پرور نہیں ہوتا آخری دو چار جملے ہیں اب ایک دو منٹ باقی ہے نا اب یہ پانچ منٹ نہیں باقی ہے باقی ہے نا چھے منٹ آٹھ منٹ مشکل ہو رہا ہے ایک منٹ کاٹنا مشکل ہو رہا آپ چھے آٹھ منٹ کریں اللہ ماف کریں کہاں سے مصیبت اس ہفتے کون سے برا کام کر دیا جو یہ والی کلاس پڑ گئی بہراد مولا کہتے ہیں کہ شریف آدمی کینا پرور نہیں ہوتا اب شریف آدمی کون ہے ہم شب شریف ہیں نہیں پھر مولا جس پوچھے کون شریف آپ پر بات ہے کہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو وہ شریف ہے ہر آدمی شریف نہیں علم اور حکمت نے شریف بنایا وانہ اگر ہم نے علم حکمت نہیں ہے یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تو ہم شریف کدھر سے ہوئے کینا پرور کہاں شریف ہوا حاسد کہاں شریف ہوا وہ تو منع کر رہے کیا شریف آدمی کینا پرور نہیں ہوتا جو کینا پرور ہوتا حسد بھی ہوتی بغض بھی ہوتی عداوت بھی ہوتی جو گلخوری بھی ہوتی لوگوں کے ایپ پر خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا سب کچھ کر رہا ہوتا تو کہاں شریف رہ گیا شریف تو رہی نہیں گیا شریف وہ ہے کتنا اچھا کول ہے مولا کے شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو ایسے شریف تھوڑی وہ علم شریف نہیں ہوتا پھر کہا جا رہا کہ آپ کینے کو اکھاڑ پھیکنے کی تو ساری بیچ بیچ میں بات آتی نہیں لیکن ایک آدھ دو حدیثیں پہ ویسے پہ سن لیجئے کہ کہا جا رہا اپنے سینے سے کینے کو اکھاڑ پھیکو کہ دوسرے کے بھی سینے سے برائی کو ختم کر دے پہلے اپنے سینے سے اپنے اندر سے لوگوں کے لئے کینہ ختم کر دو تو دوسروں کے لئے بھی کینہ دوسرے جو تمہارے لئے رکھتے خود بخود ختم ہو جائے گا لوگوں سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملو یہ بھی کینے کو ختم کر دیتا یا کوئی آپ سے کینہ کرتا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملیا آئیے تشریف لائیے بیٹھئے دل میں ہو کر پرور دیگا تیری وجہ سے سب کر رہے ہیں ہم سب کھو رہا ہے خوش نصیب وہ ہے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو دل کھوٹ سے پاک ہو مولا کریں یہ خوش نصیب ہے اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیے کس طرح سے اس طرح سے مولا مشکل اپنی شاہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے شخص ہے کہ جس کا سینہ جو ہے کینے سے خالی ہو دل کھوٹ سے پاک ہو پھر دوسری جگہ پہ ایک اور حدیث ہے لاست آخری آپ کی زہمتیں تمام انشاءاللہ ہو جائیں گے اپنے بھائی کی باتوں کو برداشت کرو اس پر زیادہ غم و غصہ کے اظہار نہ کرو جب کوئی بات کر رہا ہے تو ہوتا نہیں کہ کوئی بات الٹی سیدھی بات کر رہا ہے تو پورا ہم لوگ تیش میں آ جاتے ہیں غم و غصہ کرنے لگتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی باتوں کو برداشت کرو اس پر زیادہ غم و غصہ نہ کرو کیونکہ یہ بات کینے کا سبب بنتی ہے کیونکہ یہ بات کینے کا سبب بنتی ہے بچوں کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے جب آپ ان کو کسی بات پر ناراض ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ ان کو سردنش نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں وہ غم و غصہ وہ پیدا ہوگا آپ کی بات کو سنیں گے نہیں پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور کم سے کم چار آدمیوں کے سامنے سے کبھی میں نہ کرے پیار محبت سے فسلا کے بہلا کہ ان سے بات کریں بیٹا یہ برائی ہے ایسا نہ کریں بجائے اس کے سب کے سامنے آج اس کر کے رکھا وہ زندگی خراب کر دی ہماری ان لوگوں نے کب سے صبح سے اٹھے بھائی تو تم کو اس کا عجر اللہ تعالیٰ فری میں نہیں تم سے ایک کام لے رہا اس کا عجر دے رہا عجر تو دے رہا کہ وہ ابھی بیمار پڑھا ہوا آپ اس کو دیکھنے کے لئے گئے اس کے دل میں تھوڑی سے تسلیح ہو گئی بخار تھوڑی اترا آپ کے جانے سے ہو سکتا کہ آپ کینہ پرور آپ کو دیکھ کے بخار اور بڑھ جائے تو بڑھ گیا بخار بھائی لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جو اس مومن کے اس کے لئے گئے ہیں کہ آپ اس کی عائدت کے لئے اللہ آپ کو عجر کتنا دے رہا ہے کہ لگا دیا کہ ستر ہزار فرشتوں کے لگا دیا کہ پڑھو اس کے حق میں درود اب آپ ہمارے حق میں درود پڑھ دیجئے چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اتنی باتیں آپ نے سنی ہے اس کو یاد رکھے گا محمد علی محمد کے صدقے میں اس پر عمل کیجئے گا اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ